میری عمر 28 سال ہے اور میں ایک ریلیشنشپ میں ہوں اور جو میری گلڈ فرینڈ ہے اس کی عمر 26 سال ہے ہماری رشتے کو 6 سال ہو چکے ہیں لیکن میں اپنے رشتے سے بہت دکھی ہوں کیونکہ میری گلڈ فرینڈ اچانک سے مجھے مہینوں کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور اچانک سے واپس بھی آ جاتی ہے اور شروعات بھی بڑی عجیب طریقے سے ہوئی تھی وہی میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں آپ کو بہت دنوں سے نوٹس کر رہی ہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کی سسٹر بھی میری بہت اچھی دوست ہے تو کیا ہم ایک ریلیشنشپ میں آ سکتے ہیں کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو لیکن شروعات میں میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا کہ تم میری سسٹر کی فرینڈ ہو تو تم میری بھی سسٹر لگی لیکن اس نے کہا کہ ایسے تھوڑے ہوتا ہے اور وہ میرے پیچھے پڑی رہی اور پھر بھی میں اس کے چکر میں آ گیا اور ریلیشنشپ کے لیے ہاں کر دی شروعات میں تو سب کچھ اچھا رہا لیکن جیسے ہی وقت گزرا اس کی عجیب سی حرکتیں شروع ہو گئیں جسے باتچیت کے وقت کچھ بھی نہیں کہنا اور میں کوئی سوال پوچھوں تو اس کا جواب بھی نہیں دینا اور اگر میں کہوں میری کوئی گلتی ہے تو بتاؤ تو کہنا کوئی گلتی نہیں ہے بہت عجیب سی مصیبت محسوس ہوتی تھی میرے کو اگر کوئی گلتی نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے تم میرے ساتھ کیوں بیہیو کرتی ہو اور پھر اچانک سے کہہ دینا کہ میں اب تمہارے ساتھ کچھ دنوں تک بات نہیں کرنا چاہتی اگر میں وجہ پوچھوں تو کہہ دیتی کہ پرسنل ریزنز ہیں مجھے بیڑی ہرانی ہوتی تھی کہ یہ نیجی کارن کیا ہو سکتے ہیں لیکن اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا میں بس اسی کی سوچ میں ہی ڈوبا رہتا تھا اس کی وجہ سے میری نوکری پر بھی اثر پڑا اور میں کوئی بھی کام دھیان سے نہیں کر پاتا اور کام کرتے وقت کچھ نے کچھ گلتیاں کر دیتا جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ بھی پڑتی کیونکہ میں تو اسی کی وجہ سے پریشان رہتا تھا اور سارا دن اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا کہ اس نے یہ کیا کیا کیوں کیا 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 کیوں کہا اور پھر اچانک سے اس کا واپس آ جانا اور اس طریقے سے جو اس نے ویوار کیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اور مجھے اچھا لگتا کیونکہ وہ واپس آ جاتی میں پھر سے سب کچھ بھول جاتا لیکن کچھ دنوں بعد پھر سے جیسے کہ تم مجھے جانتی ہی نہیں ایسا شروع ہو جاتا اور ایسا شروع سے ہی کر رہی تھی جیسے ہی میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میرے پیچھے آنے لگتی ہے جیسے ہی میں اس کی طرف جانے لگتا ہوں تو یہ مجھ سے بھاگتی ہے میں اس مجھے سمجھ نہیں آیا آ رہا میں اس وقت میں کیا کروں میں نے کافی پوچھا اس سے اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا سکتی ہو ہم سالو کر سکتے ہیں یا تم میرے سے سمبندیت کوئی تمہیں ایشو ہے تو مجھے بتاؤ لیکن جب میں اس کو ساف ساف پوچھ رہا ہوں تو اسے بتانے میں کیا دکت ہے کیا اسے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے اتنے وقت سے ہم لوگ ریلیشنشپ میں ہیں اب مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اس کو بدلنے کی کوشش کرتا رہا وہ اپنے ویوار میں کچھ تو بدلاؤ لائے مجھے لگا تھا کہ میں اپنی باتوں سے اس کو بدل دوں گا اور وہ کہا بھی کرتی تھی کہ میں بدلوں گی اور اس کا ویوار بس میرے ساتھ ہی ایسا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اور وہ جب بھی باتیں کرتی ہے تو صرف لوگوں کی برائیاں ہی کرتی ہے اور بولتی ہے کہ لوگ کیسے برے ہیں کیسے اس کے ساتھ برا ویوار کرتے ہیں لیکن میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کی چلو لوگ تو برے ہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا میرے ساتھ کون سے جنم کا بدلہ لے رہی ہے میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے اگر میں نے تمہیں کچھ گلت کہہ دیا ہے جانے ان جانے میں تو کم سے کم مجھے بتا تو صحیح تاکہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں شادی بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہی بتانا ضروری سمجھتی ہے شادی بھی نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی وجہ بتانا ضروری سمجھتی ہے ابھی وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلی گئی ہے اور کافی وقت بھی ہو گیا ہے ہماری باتچیت بند ہوئے اب میں بہت پریشان رہتا ہوں اور میرے گھر کے بھی مجھے شادی کے اوپر دباب بنا رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے جلدی شادی کر لینی چاہیے اور میں چاہتا بھی ہوں اس عورت سے شادی کرنا لیکن یہ عورت ہی میری سمجھ سے باہر ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ شادی کر کے میں فس نہ جاؤں آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کیا مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے کیا یہ مجھے سچ میں پیار کرتی ہے یا مجھے اس سے دور بھاگ جانا چاہیے لیکن دور بھاگنے کی کوشش کروں تو مجھے کیوں برا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس کو کوئی دھوخہ دے دیا ہو ایسا مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کا وقت خراب کیا اور دھوخہ دیا اگر میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنے کی سوچتا تو میرا دماغ خراب ہوتا ہے میرے کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس کی بھاوناؤں کے ساتھ کھلواڑ کیا تو کیا آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں جس سے میری کچھ سمسیہ کا سمدھان ہو جائے یہ تھا ان کا سوال دیکھئے اس سوال بہت ساف ہے بہت ہی سپشتتا سے انہوں نے اپنی بات بتائی ہے اور سپشتتا سے ایک بات سمجھنی بھی ہے کہ انہوں نے شروعات نہیں کی تھی شروعات اس لڑکی نے کی وہ ان کی طرف آکرشت ہوئی آکرشت ہوئی اور پھر باتچت کرتی ہے اور اپنے حساب سے وہ اس ریلیشنشپ کو کچھ دنوں کیلئے چھٹی بھی دے دیتی ہے اور وہ چھٹی پر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جاتی ہے کچھ دنوں بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد یا مہینوں کے بعد تو یہ جو ویقتی ہے یہ بہت پریشان ہے اس بات کو لے کے لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس قسم کا جو ویوار ہے کوئی نارمل انسان نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے ان کو کوئی نو کوئی منٹل ایشوز ہیں کوئی نو کوئی دماغی سمجھ سے ضرور ہے کیونکہ بہت زیادہ پیار دکھانا یا پھر اچانک سے اجنبی ہو جانا یہ ایک قسم کا بائی پولر ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اس کو یا اس کو بارڈر لائن پرسنیلٹی ڈس آرڈر بھی بول سکتے ہیں ویسے اگر یہ جو کرتی ہیں اگر یہ بہت جلدی چلدی کرتی ہیں کہنے کے مطلب ہے کہ صبح بہت اچھے سے بات کرتی ہے شام تک ان کا ویہوار بدل جاتا ہے تو یہ بائی پولر ڈس آرڈر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت لمبے لمبے وقت کے لیے رہتا ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مہینوں مہینوں انس کا ویہوار بدلہ رہتا ہے تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے آپ اگر اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سب جو یہ کرتی ہیں ان سب کے لیے تیار رہیے گا کیونکہ یہ نہیں بدلے گا کچھ نہیں بدلے گا اگر آپ یہ سوچتے ہوں کہ وقت کے ساتھ آپ ان کو بدل دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ نے چھ سال اس چیز پر لگا کے دیکھ لئے آپ ان کو ایک پیسے کا بدلہ نہیں ان کے زندگی میں لا پائے ہوں گے ایک پیسے کا مطلب ایک پرسنٹ بھی آپ ان کی زندگی میں کچھ چینج نہیں کر پائے اور ان کی زندگی میں تو کیا بدلہ لانا تھا آپ ہی فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں پوری طریقے سے تو کیوں ایسے انسان کے ساتھ رہنا ہے جو آپ کو سمجھتا نہیں ہے جو آپ کو وقت نہیں دیتا ہے جو آپ کو کنوینینس کے حساب سے چھوڑ دیتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹائم پاس کے لئے لوگ رکھتے ہیں اپنے جیون میں ٹائم پاس کرنے کے لئے آ جاتے ہیں بہت ممکن ہے کہ ایسی عورت کا کسی اور کے ساتھ بھی چکر چل رہا ہو کیونکہ ایسی عورتیں اے وقت میں گیر مردوں کے ساتھ بھی ریلیشنشپ رکھتی ہیں اور یہ جو عادت ہوتی ہے ایسی عورتوں کی شادی کے بعد بھی نہیں بدلتی شادی کے بعد بھی یہ ایسا ہی کرتی ہیں تو آپ ایسی عورت کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں اور وہ عزت شادی کے بعد بھی یہی سب کرے گی تو تمہاری عزت تو بلکل خراب ہو جائے گی تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کو اس ریلیشنشپ میں سے موو آن کر لینا چاہیے اگر آپ اپنے زندگی کو لے کے سیریس ہیں اگر آپ کو اپنی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو دکھی رہنا پریشان رہنا اب آپ کی عادت میں شامل ہو گیا ہے اور آپ ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس شخص کے ساتھ بلکل شادی کرئے لیکن اگر آپ اپنی زندگی سکھ اور شانتی سے بیتانا چاہتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے اس سے دوری بنا لو یہ واپس آئے گی لوٹ کے آپ کے پاس اور بھولے گی کہ مجھے ماف کر دو میرے سے گلتی ہو گئی لیکن مافی ایک بار کی ہوتی ہے بار بار کی نہیں آپ اس کو ماف کر دو گے آپ نے جنہے کتنے بار ماف بھی کیا ہوگا لیکن کیا اس نے آپ کو ماف کیا کیا اس نے آپ کے اوپر ذرا سبی طرح کیا نہیں جب دل کرتی ہے آپ کے دل کو توڑ کے چلی جاتی ہے جیسے آپ کا دل نہیں ہو گیا کھلونا ہو گیا جب دل کیا کھلی ہے جب دل کیا چھوڑ دیا تو یار بس میں آپ کو اتنے کہنا چاہوں گا اپنے بارے میں سوچو یہ پیار محبت ایسے لوگوں سے مت کیا کرو جو کی آپ کی عزت نہ کریں آپ کے وقت کی قدر نہ کریں آپ کی جذباتوں کو نہ سمجھیں صرف اپنے ہی دنیا میں کھوئے رہیں ایسے لوگ بہت ٹاکسک ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ کی تو کیا آپ کے گھر والوں تک کی زندگی بروات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ غلط ویوار کریں گے تو آپ کے گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ کیوں اچھا ویوار کریں گے ان کے ساتھ بھی برا ویوار کریں گے جس سے کیا ہوگا آپ کا مائنڈ خراب ہوگا مینٹلی ڈسٹرب رہیں گے اس سے آپ کا کریئر بھی خراب ہوگا اور آپ نے تو بتا ہی دیا ہے کہ آفیس میں جاتے ہو تو ڈانٹ آپ کو ملتی ہے ڈانٹ پڑتی ہے تو بس کل ملا کے مورل آف دا سٹوری ہے آئے گی تو اس کو بولنا کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اب ہم نے اپنے رستے الگ کر لی ہیں وہ بہت پیچھے پڑے گی جتنا وہ تمہیں فورس کرے تم اتنے ہی اس کو بولو کہ نہیں اب نہیں اب صرف ہم دوست بن کے رہ سکتے ہیں لیکن وہ دوستی نام ماتر کی ہو دھیرے دھیرے اپنا پیچھا چھٹاؤ بس ایسے لوگوں سے اسی ویقتی کو اپنا ٹائم دو جو تمہیں عزت دے پیار دے جو سمجھے جو تمہاری قدر کرے جسے فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو جانے دونا کیوں پریشان ہوتے ہو اتنا اتنا دماغ مت خراب کیا کرو تینک یو شما کر Northern ش Vancouver جوی کب in faço تینک جویو نلکر بئیو تینک جویو من اللکر ببنار جویرügیو شکریہ بایو